سرکار سے ہوا کیا گیا یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو ان کا سب سے پہلے گھٹ بندن ٹوٹا گھٹ بندن کیوں ٹوٹا کیا کارن ہوا اس کے بارے میں پتا چلنا چاہیے بھی آپ دیش بھر میں گھوم رہے ہیں کبھی کسی سے گھٹ بندن کر رہے ہیں کبھی کسی سے کر رہے ہیں لیکن ہریانہ میں پانچ سال آپ نے سرکار چلائی اور جتنی برائیاں تھی آپ ایک دھڑے کے اوپر تھوپ کر اپنے آپ کو پاک صاحب دکھانا چاہتے ہیں مکہ منتری کو بدل رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اب اس طرح کا ایک اور نکاب اپنے چہرے پر لائیں گے اور یہ ہریانہ کی جنتہ کو پھر سے برگلا دیں گے ایسا نہیں ہوگا ہریانہ نے دیکھ لیا دس سال کے قریب ہونے کو آ رہی ہیں کہ جو ہریانہ میں کچھ شاسن چلا ہے ہریانہ کی جنتہ اصلیت جان گئی ہے اب یہ چاہے چہرے بدلیں چاہے نکاب بدلیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ویکلپ کانگرس ہے اور ہریانہ کے لوگ کانگرس کی اور دیکھ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ بھوشے میں اس طریقے کی استطیق بی جی پی کے اندر بنی رہے گی اور آپ کو ایسا ویکلپک پارٹی جو ہے تمام نیتہ دیکھ رہے ہیں اور لوگ سبا میں آپ لوگوں کے لئے باقی فائد منگ آئے گا آپ دیکھتے ہیں کہ راہل جی نے جس دن سے اپنی پدی آترہ کی تھی تب سے بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی بدلاؤ ان کے جو ایک بولتے ہیں کہ گھبراہٹ پینک وہ سامنے آنے لگے اور اب جب دوسری بار راہل جی نے آئے یاترہ کر رہے ہیں لوگوں کے مدوں کو لوگوں کے بیچ میں جا کر اٹھا رہے ہیں اس سے جو ایک بدلاؤ آ رہا ہے لوگ بدلاؤ کی اور چل پڑے ہیں اسی کا ایک نتیجہ آپ نے ہریانہ میں دیکھا ہے ابھی جو آج ہوا کٹمندن ٹوٹا انہوں نے اپنا چہرہ بدلا ان کی گھبراہٹ سامنے آئی ہے اور یہ بے شک کتنا ہی اب کچھ کرنے کا پریاس کریں تو لٹل تو لیٹ جو یہ ہو رہا ہے یہ وشواس اپنے لوگوں کا بھی کھو چکے ہیں اپنے ودائکوں کا بھی کھو چکے ہیں اور ہریانہ کی جنتہ کا بھی کھو چکے ہیں کیا کونگریس پارٹی ہریانہ میں جو ہے ابھی میں اس کے بارے میں کوئی ٹپن نہیں نہیں کرے